بجٹ پہ کوئی ویشن نہیں حکومت نے ملک کو بھکاری بنا دیا ہے زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا نون فائلرز کے کاروباہ پر ٹیکس میں نمائی اضافہ ہوگا مزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی پوسٹ بجٹ بریفنگ کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگلے تین سال میں تیرہ فیصد پر لے کر جانا ہے پاکسہ میں بجٹ پیش کیا گیا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تقریباً اٹھارہ سے انیس ٹریلین کا بجٹ ہے مزیر کی بات ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم آمنے جو کولیکٹ کرنا ہے اگلی دفعہ اس سال میں بجٹ ایئر میں وہ تقریباً تیرہ ٹریلین کولیکٹ کرنا ہے جبکہ اس دفعہ صرف نو ٹریلین ہوئے ہیں تنخوادار تب کے پر مزید ٹیکس لگا دیا گئے ہیں قربانی کی بات آئے تو عوام کو آگے کر دیا جاتا ہے اشراف یا بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لے آئے ہمارا کرز ختم ہو جائے گا بجٹ پاکستان میں کیا ہے پاکستان کا بجٹ ایک گورک دھنٹا ہے بلکہ آپ صرف پاکستان کا نہیں ہے ہر ملک کے اندر بجٹ دے دیا جاتا ہے ایک دفعہ قوم کو ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کچھ نئیوں کے لئے اور اس کے بعد فیسے بڑھا دی جاتا ہے مختلف ریپارٹمنٹوں کی آہستہ آہستہ چیزیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے بجٹ کو کسی نے کیا کرنا ہے اگر مہینے بعد پٹرول کی پرائسیں بڑھ جائیں جی پٹرول کی پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں تو انفلیشن آ جائے گا دوبارہ تو آپ کا بجٹ کدھر گیا ہے ہاں اس میں دو چار چیزیں سامنے آئی ہیں جو زخموں پر نمک کے برابر ہیں کہتے ہیں جی ملازمین کی پچیس پیس سے ترہا ایک گریڈز کے سولہ سے پچیس اور ستارہ سے بائیس والوں کو بائیس پیسن بڑھ جائیں کیا ضرورت تھی بھئی اس کی ملازمین کام تو کر ہی نہیں رشوت لے رہے ہیں پہلے وہ کام تو کر کے ترہاں لے ہی نہیں رہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملازمین جو ہیں پہلے چار دن کاتے ہیں دفتر میں تقریبے بارہ ایک بجے چائے پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں کوئی رشوت دے تو اس کا کام کر دیتے ہیں کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں نہ کام کرنے کی ترہاں لیتے ہیں یہ تو آئیڈیا وہاں پینشن پندرہ فیصد بڑھائی ہے ٹھیک ہے دکھ والی جو بات سب سے بڑی ہے کہ مجھے پہلے پتا نہیں تھا وہ بھی علم ہو گیا دنیا کو بھی علم ہو گیا کہ آپ کی پہلے منیمم ویج جو تھی وہ 32,000 ہو گیا اب اس کو 32,000 سے 36,000 کرنی ہے چیما صاحب میں آپ کے جو حکومت چلانے والے ان کو بتاؤں اگر چار بندے اسلام آباد میں کسی اچھی جگہ پہ گنر کریں تو بل چاہ 36,000 سے زیادہ تو میرے خیال میں یہ شرمندگی ہے 36,000 میں زیادہ گزارا مجھے اس کا بجٹ بنا کر بتائیں کسی بندے کا 36,000 کی طرح میں دو بچے پالنے ہو کس طرح پالیں گے پھر کہتے ہیں جی رشوت بڑھ رہی ہے کرپشن ہے جرائم بڑھ رہی ہے قوم کی حالات تو یہ ہے ہاں ہائی بڑھ اور لکشری گاڑیوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں جی ریعتیں جو دی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی پہ ان کی امپورٹ بند کرو یار تم ان کی امپورٹ کی ضرورت لکشری گاڑی ہو ملک bankrupt ہے تو وہاں پہ لکشری گاڑی ہے کچھ اللہ رہے چیما صاحب جو اس میں جو مجھے ایک بات اچھی لگی ہر پتہ نہیں وہ کس طریقے سے وہ اس پہ لگایا جائے گا آئی ٹی کے اوپر پیسا بچوں کو انگلیس تو آتی نہیں ہے تو آئی ٹی کس سے سکھائیں گے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دیں گے پہلے دیدوسرمی سے یہ نہیں بات دیکھیں نا مرشد پاک ٹویٹ کرتے ہیں جب تو اردو میں کرنی پڑتی مجھے مجھے میسج کرتے ہیں انگلیس تو آتی نہیں ہے تو آئی ٹی کس آئی ٹی کس ترہ کریں گے چیما سب میں ایک میں آپ سے تھوڑا سا ازرہ مزاق کہنا چاہوں گا میں پاکستان میں جاتا تھا جب پہلے لوڈ شیڈنگ جب ہوتی تھی میں نے جس کے کسی کے گھر میں جانا تو میں نے پوچھنا بچہ کیا کر رہا ہے انہا کہہ آئی ٹی پڑھ رہا ہے میں کہے یہاں پہ بجلی تو کمپیوٹر محبتیوں سے چلاو گے جس پہ بتا کس طرح آئی ٹی کرے گا آئی ٹی بات ہے آئی ٹی آئی ٹی کر رہے ہیں انگلیس شاتی نہیں کسی کو نہ کمپیوٹر پہ کمپیوٹر پہ بیٹھنے کس مبارک 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 مکل اتا تارر صاحب منسٹر صاحب سے ہم ملے کانفرنس میں تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم چین گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو آئی ٹی ایکسپرڈ کی حالت ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے نہیں ہیں تو پھر ہواوے نے ہواوے نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہر سال ہم دو لاکھ پاکستانیوں کو فری ٹرین کیا کریں گے آئی ٹی سکل دیا کریں گے وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے لیے ہم بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ چائنہ سے لے کے ہیں ہو سکتے تاراڑ صاحب آئندہ آئندہ دنوں میں پاکستان آئی ٹی کی فیلڈ میں انڈیا کا مقابلہ کر سکے گا چین مدد کرے تو چھتر سال بات چھتر سال چھتر سال لگیں گے انڈیا انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی کو آج اجے بنگا پڑیوز کرنے میں چھتر سال آپ اگر کیک بیکس کے ساتھ بھی چائنہ سے یہ پرادک بھی اگر آپ لے آئے ہیں تو چھتر سال بات ہو سکتا ہے آپ جہاں آج انڈیا ہے وہاں پہنچائے یہ میری پڑیشن اور اگر یہ پروگرام چلا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلا ٹریک ریکیٹ ہے وہ بان گیا ایک سو بیس منصوبے ہیں سی پیک سارے سارے بان پڑی تو چیما صاحب حقیقت یہ تو کر کے دکھائے گا تو پھر اعتبار ہم کریں گے مرنہ آپ نے تو نواز شلیف صاحب نے تو کہا ہے کہ چاند پہ ہم نے جانا تھا ایڈیا کیوں چلا گیا ترقی ہم نے کر نہیں بھارت نے کس طرح کنسسٹنٹ رہے ہیں ترقی کی جا رہی ہے جو ڈیفرنس ہیں بلکہ میں کل بھی بات کر رہا تھا الیکشن ہوتے ہیں جس بلتی ہیں جس کا پاکستان کے اندر بلکل کوئی نام و نشان نہیں ہے آج میں بلکہ چھوٹا سا بات بلکہ کرنا چاہوں گا ہمارے جنرل سا امران ریاض صاحب حج پہ جانا جوال تھی میں چھوٹ بلکہ زیر میں آ گیا کہ وہ حج پہ جا رہے تھے تو ان کو کر لیا گیا ہے میرے خیال میں بلکل صحیح کیا گیا ہے کہ یہ جو چٹھے جج ہیں آپ کے انہوں نے شہباز گل صاحب کو بھی بھیجا تھا بار شہزاد اکبر صاحب بھی چٹھا جج تھا کسی نے بھیج دی تھا یہ بھیج دیتے ہیں فورا کیونکہ سارے یہ political ان کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بھیجیں یہ آٹھ تاریخ کو واپس آ جائیں گے اگلی مینے کس طرح کی کرنٹی نہ آئے تو پھر اور یہ جو چٹھے جج ہیں انہوں نے کہا بھی ہم نے ملڈر کیا تھا کسی کو سزا دیا آپ نے جو اس بندے کو آپ نے تباہ کر دی ہے آپ نے نواز شریف کو بھی پنامہ لیگ میں بار بھیج دیا تھا آپ نے بری کر دیا کسی کو سزا دیا جاتا اسلام آئی کوٹ کے کسی کے جانے پہ کہنے میں سمجھتا ہوں اور اس وقت جو آپ کے لونڈے لپاڑے جو جو بھی کریں سٹیٹ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ آپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے یہاں پر سنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بجٹ پیس گیا گیا ہے اس کو لے کر یہاں ان کو آئی ایم ایپ کی قسط کی جورت بڑھتی ہے تو جس پرکار سے آئی ایم ایپ بولتا ہے اسی پرکار سے لوگ اپنا بجٹ بناتے ہیں پچھلی بار پاکستانی سرکار نے نو ٹریلین پاکستانی روپے اکٹھے کیے اور اس بار آئی ایم ایپ نے اس کو بڑھا کر تیرہ بجلی کا بل ہے وہ کتنا ہزاروں میں آرہا ہیں ایک یونٹ جو ساٹھ ستر روپے تک پہنچ گیا ہے اور اب زیادہ مہنگائی یہاں پر ڈیجل پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھائے جائے گا اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں تیکس بڑھائے جائے گا تاکہ پاکستان کی سرکار کو جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے تیرہ ٹریلین روپے اکھٹے کرنے کا ٹیکس کے روپ میں وہ ان کو پورا کھڑنا ہے تو اسی کے اوپر یہ ویڈیو تھی آپ نے دیکھی آئی hope کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی واد